بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپ ڈیٹس ناظرین آج کی ہماری جو شخصیت ہے وہ ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ جو ہیں وہ اسیس اجری چیس سو ننانمے میں کوفہ میں پیدا ہوئے ابتداء میں اپنے والد کی طرح تجارت کی طرف مائل ہوئے وہ کوفہ میں ایک قسم کا ریشمی کپڑا خز بناتے اور اس کی تجارت کرتے تھے جہاں میں مسجد کے پاس ان کی دکان اور کارخانہ تھا جن دنوں آپ رحمت اللہ علیہ کی عمر اٹھارہ انیس سال کے لگ بگ تھی ایک واقعہ پیش آیا ایک دن بازار جا رہے تھے کوفہ کے مشہور امام امام شعبی رحمت اللہ علیہ کے مقان کے سامنے سے گدھرے امام شعبی رحمت اللہ علیہ نے انہیں دیکھا تو سمجھے کوئی نوجوان طالب علم ہے پاس بلالیہ پوچھا کہاں جا رہے ہو انہیں کسی صداگر کا نام بتایا کہ اس کے پاس جا رہا ہوں امام شعبی نے دریافت کیا تم پڑھتے کس سے ہو جواب ملا کسی سے نہیں امام شعبی رحمت اللہ علیہ نے کہا تم میں مجھ کو قابلیت کے جوہر نظر آتے ہیں تم علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو امام حماد رحمت اللہ علیہ کوفہ کے مشہور امام تھے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت قریبی صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنی تھی ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام حماد کے درس میں شریک ہو گیا پہلے دن بائیں صفح میں بیٹھے کیونکہ نئے طالب علموں کے لیے یہی طریقہ تھا لیکن چند ہی دنوں بعد امام حماد رحمت اللہ علیہ نے حکم دیا کہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سب سے آگے بیٹھا کریں کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ پورے حلقے میں کوئی بھی شاگرد ذہانت اور حافظے میں ابو حنیفہ کی برابری نہیں کر سکتا امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ دو سال تک امام حماد کے حلقہ درس میں حاضر ہوتا رہا پھر خیال آیا کہ خود بھی درس کا سلسلہ شروع کروں مگر استاد کا عدب مانے آتا تھا انہی دنوں امام حماد رحمت اللہ علیہ کے ایک رشتے دار بسرہ میں انتقال کر گئے امام صاحب کو جانا پڑا اور وہ مجھے اپنا قائم قام بنا گیا اب اگلے چند دنوں میں کئی ایسے مسئلے میرے سامنے آئے جن کے بارے میں استاد سے میں نے کوئی روایت نہ سنی تھی میں نے ان مسائل کے حل کے لیے جوابات اپنے اجتحاد سے دی اور احتیاطن ایک یاد داشت لکھتا گیا دو ماہ کے بعد امام حماد رحمت اللہ علیہ واپس آئے تو میں نے یاد داشت پیش کی ساٹھ مسئلے تھے استاد نے ان کے جوابات میں بیس غلطیاں نکالیں اور کہا کہ باقی ماندہ جوابات درست ہیں میں نے دل میں سوچا کہ جب تک امام حماد رحمت اللہ علیہ دندہ ہیں ان کی شاگردی نہ چھوڑوں گا امام حماد کا انتقال ایک سو بیس ہجری میں ہوا امام ابو حنیفہ نے اگرچہ دیگر کئی ساتزہ اور علماء سے علم حاصل کیا لیکن وہ امام حماد کا بہت احترام کیا کرتے تھے امام ابو حنیفہ اب حدیث کی طرف متوجہ ہوئے کوفہ میں شاید ہی کوئی ایسا محدث ہو جس کی امام صاحب نے شاگردی نہ اختیار کی ہو آپ کے ساتزہ میں امام شہبی رحمت اللہ علیہ ابو اسحاق شہبی رحمت اللہ علیہ حضرت سماک رحمت اللہ علیہ اور حضرت قطادہ رحمت اللہ علیہ شامل ہیں اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امین شریفین تشریف لے گئے وہاں مکہ مکرمہ میں حضرت عطا بن عبی رباہ رحمت اللہ علیہ کا حلقہ درس جو ہے وہ قائم کیا اور وہ انہی کے اندر بیٹھنا شروع ہو گیا اس میں آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت اکرمہ رحمت اللہ علیہ شام کے امام المذہب مقہول شائی رحمت اللہ علیہ اور امام اوزائی سے مکہ میں علم حاصل کیا اور حدیث کی سندلی آپ کے اس حضرت کی تعداد چار ہزار بیان کی گئی ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی شہرت اب یہ حال تھا کہ حرمین شریفین کے سفر کا ارادہ کرتے تو شور مچ جاتا کہ فقی عراق عرب جا رہے ہیں ناظرین امام صاحب میانہ قد خوش روح اور موضوع اندام تھے گفتگو بلند اور صاف آواز میں کرتے تھے مزاج میں تکلف تھا اچھا لباس پہنتے تھے وظیفہ لینے کے مخالف تھے اسی لیے آپ کو حق گوئی میں کبھی باگ نہ ہوا خلیفہ منصور اور ان کی بیوی جو حرہ تھی ان کے آپس میں کچھ ناچاکی ہو گئی خاتون کو شکائط تھی کہ خلیفہ عدل نہیں کرتے منصور نے کہا کسی کو منصف قرار دے لیو خاتون نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا نام لیا خلیفہ نے اسی وقت بلوا لیا خاتون پردے کے پیچھے موجود تھی منصور نے امام صاحب سے پوچھا شریعت کی روح سے مرد کتنے نکاح کر سکتا ہے امام صاحب نے کہا چار منصور نے کہا سنتی ہو پردے کے پیچھے سے آواز آئی ہاں سنا امام صاحب نے منصور سے کہا مگر یہ اجازت اس شخص کے لیے خاص ہے جو عدل پر قادر ہو ورنہ ایک سے زیادہ نکاح کرنا اچھا نہیں ہے منصور چپ ہو گیا امام صاحب گھر آگئے اور ایک خادم پچاس ہزار درم لے کر حاضر ہونے لگا اور کہنے لگا خاتون نے نظر بھیجی ہے اور کہا کہ آپ کی کنیز آپ کو سلام کہتی ہے اور آپ کی حق گوئی کی نہائیت شکر گزار ہے امام صاحب نے رقم واپس کر دی اور کہا جا کر خاتون سے کہنا میں نے جو کچھ کہا وہ کسی غرض سے نہیں کہا بلکہ یہ تو میرا فرض تھا ناظرین امام صاحب لاکھوں کی تجارت کرتے تھے اکثر شہروں میں آپ کے نمائندے مقرر تھے ایک بار حفظ بن عبد الرحمان کے پاس کپڑے کے تھان بھیجے ساتھ ہی پیغام دیا کہ فلان فلان تھان میں خرابی ہے خریدار کو بتا دینا حفظ کو یاد نہ رہا اور خریدار کو بتائے بغیر ہی تھان فروخت کرنے لگے اور سارے کے سارے تھان فروخت کر دیئے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو معلوم ہوا تو نہایت رنج ہوا آپ نے تمام تھانوں کی قیمت تیس ہزار درم خیرات کر دی آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ گوارہ نہ کیا کہ اس رقم میں سے ایک درم بھی اپنے پاس رکھیں اسی طرح ایک بار کسی بیمار کی عیادت کے لیے جا رہے تھے راستے میں ایک شخص ملا اس نے چاہا کترا کر نکل جائے اسے امام صاحب نے بلالی اور پوچھا کہ راستہ کاٹ کر کیوں نکل رہے ہو اس نے کہا امام صاحب میں نے آپ کا دس ہزار درم کا کرد دینا ہے اور میں مکروز ہوں اسی شرم سے آنکھ نہیں ملا سکتا امام صاحب اس شخص کی غیرت پر حیران ہوئے فرمایا جاؤ میں نے سب معاف کر دیا اس طرح ناظرین قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ لوگوں کو پچاس پچاس اشرفیاں یا اس سے زائد بھی رقم دیتے تھے لیکن جب کبھی کوئی شخص لوگوں کے سامنے شکر ادا کرتا تو آپ کو اس سے سخت تکلیف ہوتی اور فرماتے یا اللہ نے یہ روزی تم تک پہنچائی ہے میں تو صرف خزانچی ہوں جہاں حکم دیا جاتا ہے وہاں رکھ دیتا ہوں ایک بار کسی حاجی نے آپ کی خدمت میں جوتوں کے ایک ہزار جوڑے توفہ کے طور پر بیش کیے ایک دو دن کے بعد آپ نے اپنے بیٹے کے لیے بازار میں جوتہ خریدتے ہوئے دکھائی دیئے آپ کے شاگرد حضرت یوسف بن خالد میں دریافت کیا کہ ابھی تو آپ کے پاس ہزار جوڑے جوتے آئے تھے میرا قائدہ یہی ہے کہ تحائف اپنے شاگردوں میں تقسیم کر دیتا ہوں اور موصول ہونے والے تحائف تو آپ دوسروں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے اور خود آپ کا حال یہ تھا کہ دوسروں کو زیادہ سے زیادہ تحفے دیا کرتے تھے حضرت صفیان بن آئینیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس امام ابو حنیفہ کی طرف سے تحفوں کی اس قدر برمار ہوئی کہ میں گبرا اٹھا ایک شخص نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو تین دھرم کی چیز تحفے کے طور پر پیش کی آپ نے اس کو پچاس دھرم مالیت کا خض یعنی ریشمی کپڑا جس میں اون شامل ہوتی ہے کا ٹکڑا جوابی تحفہ کے طور پر بھیجا آپ رحمت اللہ علیہ اپنے طلبہ کے لئے جمعہ کے روز طرح طرح کے کھانے پکواتے لیکن کھانے میں خود شریک نہ ہوتے پوچھنے پر فرماتے اس طرح تم لوگوں کی بے تکلفی جاتی رہے گی اس سے امام صاحب کے حلم اور حکمت کا اندازہ ہوتا ہے وہ جانتے تھے کہ نوجوانوں کو کسی بزرگ کی موجودگی میں سنجیدہ ہو کر بیٹھنا پڑے گا اور وہ آپس میں ہنسی مزاک نہ کر سکیں گے ناظرین کوفہ کے والی ابن حبیرہ نے جب امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو میر مفتی بنانا چاہا تو آپ نے انکار کر دیا اس پر اس نے امام صاحب کو دھرے لگوائے جس کا امام صاحب کی والدہ کو بڑا صدمہ ہوا امام صاحب فرماتے ہیں مجھے اپنی تکلیف کا چندہ خیال نہ تھا البتہ یہ رنج تھا کہ میری تکلیف کی وجہ سے والدہ کے دل کو صدمہ پہنچا امام صاحب کی دیانت کا اندازہ اس واقعے سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جس زمانے میں گورنر کی طرف سے آپ کے فتوہ دینے پر پابندی تھی ایک دن گھر میں بیٹھے تھے کہ آپ کی بیٹی نے آ کر مسئلہ پوچھا کہ میرا روزہ ہے دانتوں سے خون بہ نکلا اور تھو کے ساتھ گلے سے اتر گیا ہے روزہ ہے یا جاتا رہا امام صاحب چاہتے تو جواب دے سکتے تھے گھر کے اندر خلیفہ کے کارندے تو جانچ پڑتال کے لیے نہیں آتے تھے لیکن آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا جانے پدر اپنے بھائی حماد سے پوچھ لو مجھے فتوہ دینے سے روک دیا گیا ہے ناظرین موررخ ابن خلقان کہتے ہیں کہ چند روز باز والی کو باز فقی مسائل کا سامنا کرنا پڑا چنانچہ اس نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے رجوع کیا اسی طرح امام صاحب کو پھر فتوہ دینے کی اجازت مل گئی خلیفہ منصور نے ایک بار پھر امام صاحب کے پاس کچھ رقم بھیجی آپ نے لینے سے انکار کر دیا ہے لوگوں نے کہا لے کر خیرات ہی کر دیجئے آپ نے پوچھا کیا ان لوگوں کے پاس حلال بھی کچھ ہے کیا ان کے پاس حلال بھی کچھ ہے یہ یعنی کہ دو دفعہ آپ نے یہ کہا کوفہ میں امام صاحب کا ایک قسم کے کپڑے یعنی کہ خلز کا بڑا کارخانہ تھا شہر میں ایک بڑی دکان بھی تھی آپ کے صاحبزادے اور شاگر دکان پر کام کرتے تھے آپ نے دکان پر مختلف قسم کے کپڑوں کی قیمتیں متعین کر دی تھی ایک دن امام صاحب رحمت اللہ دکان پر موجود نہ تھے ایک شاگرد نے کسی گاہک کو مقررہ دام سے زیادہ قیمت میں کپڑا دے دیا امام صاحب نے بعد میں حسابات کی جانج پرتال کی تو اس بات کا علم ہوا کہ شاگرد نے کپڑے کے زیادہ دام وصول کر لیے ہیں آپ نے اپنے طالب علم کو برمی سے دیکھا اور فرمایا تم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو خریدار مدینہ منورہ کا باشندہ تھا آپ مدینہ تشریف لے گئے اور اس معاملے کی تلافی کی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ذہانت حاضر جوابی اور معاملہ فہمی مشہور ہے کوفہ کے گورنر ابن حبیرہ نے ایک بار امام صاحب سے اپنے پاس آنے کی درخواست کی آپ پہنچے دیکھا کہ ایک نگینہ اس کے سامنے پڑا ہے اور وہ کچھ سوچ رہا ہے آپ نے دریافت کیا کہ کس سوچ میں گم ہو کہنے لگا یہ نگینہ مجھے بہت پسند آ گیا ہے میں چاہتا ہوں اسے استعمال کروں لیکن مصیبت یہ ہے کہ اس پر دوسرے آدمی کا نام خدا ہوا ہے امام صاحب نے نگینہ لے کر دیکھا تو اس پر نقش تھا عطا بن عبداللہ امام صاحب نے سامنے بیٹھے ایک شخص کو نگینہ دیا اور اسے ہدایت کی کہ اس نگینہ پر کھدے ہوئے الفاظ عطا بن عبداللہ میں صرف اتنی تبدیلی کروا دو کہ بن کو من کر دو اور عبداللہ کی بے کے نکتہ کو مٹا کر عبد کے اندر نون کا نکتہ لگوا دو وہ شخص گیا اور تھوڑی دیر میں نگینہ لے کر لوٹ آیا آپ نے نگینہ ابن حبیرہ کے حوالے کیا اور فرمایا اور فرمایا آپ اب جو ہے اسے آپ پہم سکتے ہیں اس کے بعد ابن حبیرہ نے تاجب سے پوچھا کیا ہوا امام امام صاحب نے کہا اب پڑھئے ابن حبیرہ نے پڑھا تو نگینہ پر خود الفاظ میں معمولی سی تبدیلی کے بعد اب جو الفاظ پڑھے جا رہے تھے وہ تھے یعنی اللہ کی طرف سے دی ہوئی چیز ہے امام صاحب کی ذہانت پر ابن حبیرہ اچھل پڑا فوراں سنار کے پاس نگینہ بھیجا گیا کہ انگوٹھی میں جڑ کر واپس کرے ناظرین قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں خلیفہ کی جوڑی میں تھا سامنے سے کہنے لگے یہ بڑا حسابدان ہے مجھے ایک حسابی مسئلے میں دشواری پیش آ رہی تھی میں اس شخص کے پاس پہنچا اور مسئلہ پیش کیا اس نے ایک طریقہ بتایا لیکن اس طریقے سے مسئلہ حل کرنے پر جواب درست نہیں آئے تب اس شخص نے کہا اب بس ایک طریقہ رہ گیا ہے جو مجھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بتایا تھا قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے مسئلہ حل کیا تو بالکل صحیح جواب آ گیا ایک بار ایک شخص امام صاحب کے پاس آیا اس نے کہا میں نے اپنی رقم ایک جگہ احتیاط سے رکھ دی تھی اب یاد نہیں آتا کہ کہاں رکھی ہے مجھے رقم کی سخت ضرورت ہے کوئی تدبیر بتائیے امام صاحب نے کہا بھائی یہ کوئی فقی مسئلہ نہیں ہے مجھ سے کیا پوچھتے ہو وہ شخص منت سماجت کرنے لگا آپ نے فرمایا جاؤ آج ساری رات نماز پڑھو وہ شخص گیا اس نے جا کر نماز شروع کی تھوڑی ہی دیر میں اسے یاد آ گیا کہ رقم فلان جگہ رکھی ہوئی ہے دوڑا ہو امام صاحب کے پاس آیا کہنے لگا آپ کی تدبیر درست ثابت ہوئی امام صاحب نے فرمایا ہاں شیطان کب گوارہ کرتا کہ تم رات بھر نماز پڑھتے رہو اس نے جلد یاد دلا دیا تاہم مناسب یہ تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے رات بھر نماز پڑھتے امام صاحب کی تصنیف کردہ کتب میں فقہ اکبر العالم و متعلم اور مسند شامل ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جس قدر مسائل مدعوون کیے ان کی تعداد بارہ لاکھ نوے ہزار سے کچھ زیادہ ہے امام صاحب نے جس طریقے سے فقہ کی تدوین کا ارادہ کیا تھا وہ بہت وسیع اور دشوار تھا انہوں نے اتنے مشکل کام کو تنہ تنہا انجام دینا مناسب نہ سمجھا اور اپنے شاگردوں میں سے چالیس ماہر افراد کا انتخاب کیا ان کی ایک مجلس بنائی ان میں امام زفر رحمت اللہ علیہ بھی شامل تھے اسی طرح فقہ کے اعلیٰ درجے کے ایک ادارے کی بنیاد پڑی اس ادارے نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کی سربراہی میں تیس برس تک کام کیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کی زندگی ہی میں اس مجلس کے فتاوہ تیار ہو کر ملک بر میں پھیلنے لگے تھے ناظرین امام ابو حنیفہ نے اپنا اصول تحقیق کچھ یوں بیان کیا ہے میں کتاب اللہ سے اخذ کرتا ہوں اگر کی مسئلہ مجھے وہاں نہیں ملتا تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیتا ہوں اور جب وہاں بھی نہ ملے تو میں صحابہ کرام میں کسی کا کال مان لیتا ہوں اور جب معاملہ ابراہیم شہبی رحمت اللہ علیہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اور عطا پر آ جائے تو یہ لوگ مجتہر تھے اس وقت میں ابھی انہی لوگوں کی طرح اجتہاد کرتا ہوں امام ابو حنیفہ دینی مسائل میں گوھر و فکر کے بعد اپنے شاگردوں سے بحث کرتے تھے اور پھر حاصل بحث کو لکھوا دیا کرتے تھے آپ کی اولاد میں سے آپ کے بیٹے حماد رحمت اللہ علیہ اور پوتے اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے فقہ اسلامی میں بڑا نام پیدا کیا آپ کے اہم شاگردوں میں حضرت دعود التائی رحمت اللہ علیہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ عصد بن عمرو رحمت اللہ علیہ امام محمد رحمت اللہ علیہ امام زفر رحمت اللہ علیہ اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ جیسے جلیل القدر بزرگ شامل تھے اباسی خلیفہ حارون رشید کے اہد میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے فتاوہ کو پورے ملک میں قانون کا درجہ حاصل تھا آپ کے شاگردوں کی تداد سات سو تیس اور ایک دوسری روایت کے مطابق آٹھ سو اسی ہے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے والد چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا کوئی ہنر سیکھے لیکن امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے علم حاصل کرنے کے لیے کوشن تھے ایک دن حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے درس میں شریک تھے کہ والد آئے اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کو زبردستی اٹھا کر لے گئے گھر آ کر سمجھایا بیٹا ابو حنیفہ کو رزق کی طرف سے اتمنان ہے تم ان کی برابری کیوں کرتے ہو امام ابو حریفہ نے دو چار دن بعد پوچھا یاکوب یعنی کہ امام یوسف اب اب نہیں آتے لوگوں نے بتایا کہ ان کے والد نے منع کر دیا ہے امام صاحب چپکے سے امام ابو یوسف کے پاس پہنچے سو درم کی تھیلی ان کے حوالے کی اور کہہ گئے کہ جب یہ رقم خرچ ہو جائے تو مجھ سے اور لے لینا اسی طرح ان کی مدد کرتے رہے یہاں تک امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فقہ کے عالم بن گیا جب 132 ہجری یعنی کہ 749 اسی میں بغداد میں سلطنت اباسیہ قائم ہوئی تو خلیفہ منصور نے بغداد کو دارالخلافہ بنایا 146 ہجری اور 763 اسی میں آپ کو خلیفہ نے بلائے اور قاضی کا اہدہ پیش کیا آپ رحمت اللہ علیہ نے انکار کر دیا اور فرمایا مجھ میں اس کی قابلیت نہیں ہے منصور نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ نے جواب دیا اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر آپ ایک جھوٹے کو قاضی مقرر نہیں کر سکتے خلیفہ لا جواب ہو گئے پھر آپ نے سمجھایا کہ میں عربی نسل نہیں ہوں اس لیے اہلِ عرب کو میری حکومت ناگوار گزرے گی لیکن منصور نے قسم کھا کر کہا کہ آپ کو اہدا قبول کرنا ہوگا آپ نے بھی قسم کھا کر کہا کہ ہرگز قبول نہ کروں گا خلیفہ نے آپ کو قید کر دینے کا حکم دے دیا قید کے دوران نے بھی تعلیم کا سلسلہ ناظرین جاری رہا امام محمد رحمت اللہ علیہ نے جیل ہی میں آپ سے تعلیم پائی بلاخر لوگوں کے بے حد زور دینے پر محض خلیفہ کی قسم پوری کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ دجلہ کے پار ایک چھوٹی سی عبادی رصافہ کے قاضی کا اہدا قبول کر لیتا ہوں خلیفہ اس پر راضی ہو گیا رصافہ میں آپ رحمت اللہ علیہ نے پانچ دن گزارے پھر آپ رحمت اللہ علیہ بیمار پڑ گئے اور چھے دن تک بیمار رہے اور اسی بیماری کے عالمیں آپ اپنے رب سے جا ملے ایک سو پچاس ہجری ساس سو سٹھ سٹھ میں عیسی میں علم کا یہ چمکتا ہوا آفتا و غروب ہو گیا امام صاحب کی رحمت اللہ علیہ کی وفات کی خبر کیا پھیلی کہ سارا بغداد امڈ آیا پہلی بار پچاس ہزار افراد نے آپ رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ دا کی پھر مزید پانچ مرتبہ نماز جنازہ دا کی گئی یہاں تک اثر کے قریب تدفین ہوئی مورخ خطیب کے مطابق وفات کے بیس دن بعد تک بھی لوگ آ آ کر نماز جنازہ پڑھتے رہے آپ رحمت اللہ علیہ کو آپ کی وسیعت کے مطابق خیز راہ کے مقبرے کے مشرق میں دفن کیا گیا جس محلے میں آپ کا مقبرہ واقع ہے وہاں اب بھی امام آزم کے نام سے آزمیاں کہلاتا ہے ناظرین آج کی شخصیت حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یقین ان ان کی زندگی کے واقعات ان سے ہم بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو زیادہ نہیں تو تھوڑا ساتھ ضرور بدل سکتے ہیں ناظرین اپنا خیار رکھئے گا انشاءاللہ پھر کسی اور دن کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے السلام علیکم موسیقی